بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو السلام علیکم اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کی شان بے نیازی صفات سمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے جو شخص اللہ کو اس صفت سے پر پکارتا ہے وہ اس کا مظہر ہو جاتا ہے لہذا جو شخص اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اسے کسرت کے ساتھ پڑھا کرے آج ہم آپ کو اللہ سمد کے پڑھنے کی برکات سے آگاہ کریں گے اللہ سمد کے پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل میرے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن وقتاں فوقتاں ملتا رہے میرے عزیز بھائیو اور محترم بہنو اللہ سمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور رزق میں وسط ہو تو وہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ اللہ سمد پڑھے انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گا اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب اور دھندوں میں مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارہ پا کر سکون قلب جاتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے عجیب فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جو شخص تین تیس مرتبہ پڑھے وہ عجر عظیم پائے گا دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی جو شخص تحجد کے وقت پانچ سو مرتبہ پڑھے وہ دین و دنیا میں سکھ اور راحت پائے گا پریشانیاں اس سے دور رہیں گی اور اگر کوئی شخص ایک کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو جو اللہ سے مانگے گا وہ ہی پائے گا اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو یہ آیت سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اکتالیس دن تک ایسے ہی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا اللہ سمدھ اور انمول خزانے کی کرامات ایک بہن کہتی ہے کہ میں کھاریاں شہر میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں ایک دفعہ میں کھاریاں کے ساتھ واقعے ایک گاؤں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے گئی ایک خاتون نے مجھے باتوں باتوں میں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتایا جس کی میں نے گاؤں میں موجود کئی خواتین سے تستیق بھی کی اس عورت نے کہا کہ باجی میرا میاں باہر کے ملک میں تھا کمپنی نے میرے میاں کے بارہ لاکھ روپے دینے تھے کہ اچانک ان کے بیچ جھگڑا ہو گیا انہوں نے میرے میاں کو واپس پاکستان بھیج دیا اس وقت ان کے پاس تقریباً تیس ہزار روپے تھے جبکہ پچھلے چھ ماہ سے انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی تھی گھر آئے تو میں نے پچھلے چھ ماہ سے قرضہ لے لے کر کاغذ کالے کیے ہوئے تھے جب میں نے پیسے مانگے تو ناراض ہونے لگے کہ میرے پاس صرف تیس ہزار روپے ہیں اور قرضہ تم نے ساٹھ ہزار روپے لیا ہے میں کہاں سے دوں گا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بعد علیدگی تک پہنچ گئی کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا کہ سوا کلو گندم کے ہر دانے پر اللہ سمد پڑھیں اور پھر نہر میں گرا دیں آپ یقین جانئے کہ صرف ایک دن دانے پھینکے دوسرے دن کمپنی والوں نے بارہ لاکھ روپے کا چیک انہیں بھیج دیا امید تو دور کی بات ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسے مل جائیں گے وہ بہن کہتی ہیں کہ چونکہ میں لیڈی ہیلتھ ور کروں گھر گھر کا ہر فرد مجھ پر اعتماد کرتا ہے ایک دفعہ ویکسینیٹر ٹکے لگانے آیا تھا میں گھر میں بچے کو بلانے گئی کہ اس کی ماں بچے کو حفاظتی ٹکے لگوا لے معلوم ہوا کہ ماں تو گھر میں نہیں ہے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ گھر والوں سے روٹ کر ہمسائے کے گھر گئی ہے پانچ دن کی بیٹی تھی اور دوسری ڈیڑھ سال کی گھر میں ساس اور اس کا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے میں ہمسائے کے گھر گئی سردی کا موسم تھا وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر لیٹی ہوئی تھی جہاں وہ عورت گئی تھی بتاتی چلوں کہ ان کا ایک ہی کمرہ تھا نہ کچن تھا نہ بات نہ برامدہ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بچی بیمار تھی میرے پاس پیسے نہیں تھے میں کسی سے پیسے ادھار لے کر دوائی لائی تو خاوند آ کر ناراض ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی اب میں نے ادھر نہیں رہنا اپنے میکے جاؤں گی گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں مگر اس نے انکار کر دیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں اور یہ مان جائے میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھ کر خزانہ نمبر دو پڑھا پڑھ کر اس عورت پر پھونکنا شروع کر دیا تقریباً اکیس بار پڑھا ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے تین پھونکیں مار دیں آپ یقین جانئے کہ پتا نہیں مجھے کیوں اتنا یقین تھا کہ یہ مان جائے گی میں نے اسے چلنے کو کہا ایک بچی میں نے اٹھائی ایک اس نے اور اسی کے گھر چھوڑائی اس کے خواند اور سانس کو سمجھایا کہ ابھی کچھ نہ کہنا کم از کم میری لاج رکھنا بعد میں پتا چلا اپری بات نہ مانی اور پڑھائی باجی کی بات مان لی یہ خود میرا اپنا واقعہ ہے جو میاں بیوی میں انمول خزانے کی وجہ سے سلا ہوئی اسی طرح ایک اور واقعہ میرے ایک ساتھی کا ہے اس نے میرے ذریعے ایجنٹ کے پاس اپنے میاں کا کیس جمع کروایا تھا کہ وہ بیرون ملک جا سکے مجھ سے تقریباً بیس ہزار روپے بھی دلوائے تھے چھے ماہ گزر جانے کے بعد اس کا کام نہیں بنا میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ نہ کام بنا اور نہ پیسے واپس ملیں کافی دن سوچ بیچار کے بعد میں نے اسے اللہ سمد روزانہ ایک ہزار بار پڑھنے کو کہا میں خود بھی روزانہ ایک ہزار بار اللہ سمد کا ذکر کر رہی تھی یقین جانئے کہ اکیس دن نہیں گزرے تھے کہ ایجنٹ میرے گھر آ کر پیسے واپس کر گیا اور اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے مجھے رسوائی سے بچا لیا بلڈ کینسر سے یقینی نجات ملی قاری یونس صاحب میرے بھائی کے دوست اور لاہور صدر میں ایک مسجد میں خطیب اور امام ہیں ڈیڑھ سال قبل ان کے جوان سال بھائی کو بلڈ کینسر ہو گیا مریض آخری سٹیج پر تھا لاہور اور اسلام آباد کے تمام بڑے ہسپتالوں نے انہیں لا علاج قرار دیا تھا مگر قاری صاحب نے احمد نہیں ہاری بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت میں اپنے بھائی کو لے کر جاتے دعاوں سے مختلف دیسی علاج کرواتے ہوئے کچھ افاقہ ہوا پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا ڈاکٹر نے بیس لاکھ آپریشن کا مانگا قاری صاحب انتہائی درویش صفت اور سفید پوش انسان تھے اتنا پیسہ ان کے بس سے باہر تھا مگر ہر لمحہ انہوں نے اللہ ہی سے مانگا بلکل بھکاری بن کر اللہ تعالی نے غیب سے ان کی مدد کی اور پھر کامیاب آپریشن اور کامیاب علاج کے بعد آج الحمدللہ وہ صحت مند ہیں اور یہ ساری کرامات اللہ سمت وظیفے کی ہیں انہوں نے سوا کروڑ دفع یہ وظیفہ پڑھا وہ بہن کہتی ہیں کہ میں اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں اللہ سمت کے کمالات میرے دوست شیرازی بشارت نے انہیں یہ وظیفہ بیٹے کے لئے دیا اور اللہ تعالی نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا چودہ سال میں میرے سامنے انہوں نے جس جس عورت کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لئے دیا اللہ نے سب کو بیٹوں سے نوازا یہ اللہ سمت کا عمل ہے حمل کے دن اوپر ہوں پرگننسی ٹیسٹ کروانے کے آدھے گھنٹے کے بعد بھی پڑھائی شروع کروا دیں پانچ خواتین مقررہ ٹائم میں تین دن تک روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں جو خواتین پہلے دن پڑھیں گی وہ متواتر پابندی سے تین دن پڑھیں گی اللہ سمت سے عزت بچ گئی میرے والد کے چچازاد بھائی پر بینک غبن کیس بن گیا ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی بینک مینیجر جو اس واقعے میں ملوث تھا وہ بھاگ گیا انتہائی پریشان کن حالات تھے گھر کے بڑوں اور بچوں نے نہایت توجہ اور فکر سے اللہ سمت ہزاروں کی تعداد میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ بغیر رسوائی کے اس کیس سے اسے نجات دلا دی سمت سے ویزا لگ گیا میرے چھوٹے چچا جنہوں نے انگلینڈ میں ہی شادی کی اور ایک بیٹے کے باپ بنے تو ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا گورنمنٹ نے پاکستان واپس بھیج دیا ان کی آلیہ نے اپیل کی مگر نامنظور ہو گئی میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ انہوں نے اللہ کا در کا بھیکاری بن کر صبح دوپہر شام بس ایک ہی دن میں اللہ سمت پڑھا اور ان کا ویزا لگ گیا انگلینڈ میں اب بھی طرف سے یا بچوں کے مسائل ہوں تو فوراً اللہ سمت کا احتمام کرتے اور کرواتے ہیں اور تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں میرے دوستو اللہ پاک کے اس نام کی کیسی کیسی برکات ہیں اللہ پاک آپ کو اور ہر مسلمان کو دل سے اس کا پڑھنا نصیب کرے اور ہماری پریشانیوں کو اور آزمائشوں کو اللہ پاک ختم کرے آمین سمہ آمین دوستو آخر میں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے میں آپ ہمارا ضرور ساتھ دیں جزاک اللہ خیرہ آپ دوستوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ